اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی ممائیوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو آج کا ولوگ جو ہے وہ میں بہت عرصے کے بعد بنا رہی ہوں پورے ایک ویک بعد اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پورے ایک منت آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ولوگ شیئر نہیں کیا کافی عرصہ ہو گیا ایک ویک کیونکہ ہم گھر پہ تھے اور خیر میں کوئی بیزی وغیرہ نہیں تھی پس ایسی آیان کی جو ہے وہ بردے آ رہی ہے 24 اپریل کو اور آیان صاحب جو ہے بہت فرمائشے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ کریم کیک بنانا ہے گھر پہ کیونکہ باہر سے تو ہم نہیں لے کر آ سکتے باہر سے ہم اس لیے بھی نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ نیوز جو ہے وہ ہم نے انکریسنٹلی ریڈ کیا ہے کہ اجمان میں ایک بندہ تھا بیکری میں کام کرتا تھا تو اس نے جو ہے وہ اپنے موں میں انگلی ڈالی پھر انہی ہاتھوں سے بریڈ بھی بنایا تو اس وجہ سے ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم باہر سے یہ سائی چیزیں جو ہے وہ لے کر آئیں میں نے ماما کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ باہر سے بریڈ اور یہ سب کچھ نہ لے کر آئے کرے سمون کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا اور پتہ نہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے کیسا بنایا ہوگا تو اس وجہ سے ہم آج کل کوشش کریں کہ سب کچھ جو ہے وہ ہم گھر پہ ہی بنایا کریں آیان کے لیے بھی جو ہے وہ میں گھر پہ ہی کیک بیک کروں گی ایوننگ ٹائم میں میں ہمیشہ پرکٹس کرتی رہتی ہوں اور انشاءاللہ اس کی بردے پہ بھی میں کیک بیک کروں گی خیر اس کی بردے جو ہے وہ 24 اپریل کو ہے اور پھر رمضان سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم سوچ رہیں کہ رمضان سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کی بردے سیلیبریٹ کریں کیونکہ آیان نے بتایا اور ہر ہم بردے سیلیبریٹ نہیں کرتے میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہوتا اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دیں انہی پیسوں سے تو ہمیں سواب ملے گا پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت بردے سیلیبریٹ کرتے تھے لیکن اب ہم نہیں کرتے چلے ابھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں ہم کیا کرتے ہیں اور ابھی ماما پورے گھر کو صاف کر رہی ہیں ویسے ہم روزانہ پورے گھر کو صاف کرتے ہیں موب سے اور بروم سے لیکن آج ماما پانی کے ساتھ پورے گھر کو واش کہہ رہی ہیں اور وینڈوز بھی جو ہے وہ ہمارے کلوز ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں اتنا سارا کچھرا ہوتا ہے ڈسٹ اور بال بھی کافی سارے فلور پہ ہوتے ہیں اور ویسے ہم ویکیوم جو ہے وہ صرف رکھ پہ لگاتے ہیں اور باقی فلور پہ نہیں لگاتے کیونکہ ماما کہتی ہیں کہ فلور کے لیے جو ہے وہ یہی موب بینگ یہ ٹھیک ہے اور بروم سے یہ اچھی طرح صفائی ہوتی ہے فلور پہ اور ویکیوم سے اچھی طرح صفائی نہیں ہوتی تو اس لیے ہم وہ نہیں لگاتے اور یہ ماما فروس ان ویجٹیبلز اور میٹ کی شاپنگ کر کے آئیں ہیں ماما تو سنترے لے کر آنے والی تھی لیکن پتہ نہیں وہ فنش ہو گئے ہیں شاید سیزن ختم ہو گیا ہے ان کا تو اس وجہ سے وہ یہ اورنجز لے کر آئیں ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے میں اس سے فریش آرنج جوز بناتی ہوں اپنے لیے تو لازٹ ویک جو ہے وہ ہم مارکٹ بھی گئے تھے کیونکہ مجھے جو ہے وہ آیان کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں بیکنگ کے لیے اور میں نے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی شوٹ نہیں کی آپ لوگ سے چھپ کے میں گئی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ویڈیو شیئر کر دی تو مجھے کچھ ایسے کمنٹس آئیں گے کہ آپ جو ہے وہ گھر پہ رہا کریں اور باہر نہ جا کریں لیکن ہر میرا جانا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ آیان کے لیے جو ہے میں نے کیک بنانا تھا اور اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں ہر میں نے مام کو بتایا تھا کہ آپ یہ چیزیں لے کر آ جائیں لیکن پھر ماما نے مجھے بتایا کہ آپ خود ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلی جائیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا لانا ہے تو اس وجہ سے میں بھی گئی اور میں جب مارکٹ گئی تو وہاں پہ میں نے گلوز بھی پہنے اور ماسک سب کچھ میں پہن کے گئی تھی اور ابھی میں یہاں پہ پورے گھر کی ڈسٹنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ کافی سارا ڈسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے پتہ نہیں ونڈوز بھی کلوز ہوتے ہیں لیکن بہت سارا کچھرا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے فین کو بھی لگایا ہے تاکہ فلور جو ہے وہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے اور میں یہ ٹیبل اپنی جگہ پہ رکھ سکوں ابھی میں فروز کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہوں اور ایان نے جو ہے وہ کافی دنوں سے بتایا کہ آپ گول گپے بنائیں ماما کو کہہ رہا تھا اور ماما کو اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے پرامس کیا تھا کہ آپ میلے گول گپے بنائیں گی تو ماما نے اس کو کہا کہ میں نے پرامس تو نہیں کیا تھا بس بتایا تھا کہ ایک دن بناوں گی آپ نے پرامس ہی سمجھ لیا تو خیر ایان کی فرمائش پہ آج ماما گول گپے بنا رہی ہیں ہم سب کو بہت پسند ہے لیکن ایان نے بات کی تھی اور گول گپوں کے لیے ہم نے باریک والی سوچی لی ہے جو کہ one and a half cup ہے پھر اس میں جو ہے وہ ہم نے two table spoon کے قریب oil add کیا اور اچھی طرح سے mix کیا دونوں چیزوں کو اور پھر hot water کے ساتھ اچھی طرح گوند لیا جیسے ہم آٹے کو گوندتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے گوندنا ہے اور پھر گیلے ٹاول کے ساتھ اس کو کور کیا اور 3-4 منٹس کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے ابھی ہم میتھی چٹنی بنانے لگے ہیں تو میتھی چٹنی کے لیے ہم نے املی گھر اور شگر ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح پکانا ہے تو اس میں ہم نے one cup کے قریب water بھی add کیا تو چاند کے تو یہ ہماری میتھی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو نیکسٹ ہم بنانے لگے ہیں گرین چٹنی اور گرین چٹنی کے لیے ہم نے half cup mint اور half cup کوریانڈری لیا ہے half cup املی add کیا اور 3-4 گرین چیلی اس میں ہم نے add کیا last میں ہم نے one inch ادر کا ٹکرا بھی اس میں add کیا تو انسائی چیزوں جو ہے وہ ہم اچھی طرح blend کر لیں گے اور اچھی طرح سے چھان کے salt اس میں add کیا اور آئیس کے کچھ کیوبز add کیا بھونا زیرہ تو یہ گرین چٹنی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ماما تو ہمیشہ یہی دعا کرتی ہیں کہ سکول جلی سے کھل جائیں کیونکہ سب لوگ گھر پہ ہیں ہم سب تو بہت ساری فرمائشیں ہم ماما کو کرتے ہیں کہ آپ نے آج یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے جب سکول open ہوتے ہیں تو ہماری fix routine ہوتی ہے کہ سکول سے واپس آنا کھانا کھانا پھر home work کرنا اور پھر رات کا کھانا کھانا اور پھر اس کے بعد سو جانا تو یہی routine ہوتی ہے لیکن آج کل ہم سب گھر پہ ہیں تو بہت زیادہ ماما disturb ہو گئی ہیں اور وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی ہیں تو سب ماموں کو شاید یہی پریشانی ہوگی سب ماموں کا شاید یہی tough time چل رہا ہے اور ماما تو بس ہمیشہ یہی دعا کرتی ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ please آپ یہ دعا نہ کریں کیونکہ میں بہت enjoy کریوں ہوں گھر پہ فری بیٹ کر کیونکہ کافی time ہو گیا کہ ہمیں چھوٹیاں نہیں ملی تھی اور بس سف winter vacations کی چھوٹیاں ملی تھی اور summer vacations کے لیے ہم سب بہت ویٹ کر رہے تھے اور دیکھیں summer vacations تو ہمیں مارچ میں ہی مل گئے اور ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں لیکن کبھی کبار میں میں بور بھی ہو جاتی ہوں لیکن مجھے بہت مزا رہے آیان کچھوٹو گولی کپکا ہم 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 لیکن سی ہاو ہم ٹرنز آوٹ ہم نمی کر اچھا بس کرو بس کرو اور نمی ڈالو آرام سو ڈالنے ٹھیک ہے ڈالنہ نہیں آرام سو اوپر سو اوپر سو دیکھتے آیان کا کسے بنتے ہی 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 آیان بار بار کچھن میں آرہا تھا اور چیک کر رہا تھا کہ ماما گولی گپے بن گئے ہیں کہ نہیں تو ماما کہہ رہی کہ ہم بنا رہے ہیں اور پھر یہ آگیا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے خود یہ ڈو کو بیل دیا اور پھر آئل میں ڈال دیا تو اس کا کافی اچھا بنا اور یہ بہت ہی 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 کچھن میں آ جاتا ہے اور وہ بھی یہ پتہ لگانے کہ ماما آج کھانے میں آج کیا بنا ہی خیر یہ گولگپ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور یہ کافی کرسپی بنے ہیں کافی مزی تھے اور چکنیاں بہت مزی تھی مجھے سب سے زیادہ جو چکنی اچھی لگی ہے وہ میٹھی چکنی تھی اس میں آج تری ڈو ہی کوئی بات نہیں ساپ کر لیں گے سپائیسی ہے سپائیسی نہیں بہت سپائیسی ہے مزی ہے مزی ہے پھر اس کے اندر ڈالو ہول کے اندر ڈاللے سب کچھ تم تب وای ڈال رہے ہو اور ہم آپ کے پاس دماغ نہیں ہے نہیں دے تو ہاں میٹھی چٹنی اس کے اندر ڈالو ہاں ڈالیا چیاد اس کے اندر ہاں میری گ نوو میں پانی آیا ous میرے پاک نوو ہاں تو بہت کبہدολے بہت کبہدار سب سے زادر تیشت بگ تنس ماما ڈال Hana اس کا اس کا موسی میری شنڈی میری شنڈی کو بہت کمی بہت مزی بہت یہ دیکھیں ابھی ماما جب وہ سیکرٹلی ویڈیو بنا رہی تھی ہم سب کی اور ہم سب بہت زیادہ بیزی تھے گول گپے کھانے میں اور سچ میں میں جب ابھی ویڈیو وہی سبر کر رہی ہوں تو میرے موہ میں تو پانی آ گیا ویسے جتنی میں ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تب میرے موہ میں پانی نہیں آتا لیکن گول گپوں کو دیکھ کے سچ میں موہ میں پانی آ گیا کیونکہ یہ ہے ہی ایسی چیز بہت زبردست یہ دیکھیں سارے گول گپے فینش تھے اور ٹیبل کا حال دیکھیں کافی ہے تو بجی ہے گول گپے ہم نے کافی سارے بنائے تھے اور وہ بہت مزے کے بنے تھے اور خیر ہم نے کھا لیے اور ٹیبل کا حال دیکھیں بہت خراب حال تھا تو یہ ہم مارکٹ سے کچھ چیزیں لے کر آئے تھے اور آیان کے لیے ہم نے گفٹ بھی بائی کرنا تھا تو میں نے آیان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو کچھ سمجھی نہیں آرہا کہ میں کیا لوں اور میں سوچ کے آپ کو بتا دوں گا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی مرضی سے اس کے لیے کوئی گفٹ پائے کر لوں گی تو لولو ہم لگ گئے تھے وہاں پر ٹوئے سیکشن جو ہے وہ سارا بند کی آوا تھا انہوں نے تو پھر ہم نے ایک بندے کو دیکھا تھا تو وہ وہاں پر چلا گیا تھا ٹوئے سیکشن میں اور کچھ گفٹ لیے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی جو ہے وہ چلے جاتے اور کچھ لے لیتے ہیں تو وہاں کے اسسسٹن سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہینڈ مکسر بھی چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ وہ سیکشن تو بند ہے اپلائنس کا سیکشن تو اور ہم جو ہے وہ شکرے لے کر آ گیا کیونکہ مجھے جو ہے وہ ہینڈ مکسر چاہیے تھا ہمارا خراب ہو چکا تھا تو یہ ضروری تھا کیک بنانے کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے فود کلر اور یہ بیکنگ سوڈا ویپنگ کریم اور مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے تھیں جیسے کہ کیک روٹیٹنگ سٹانڈ لیکن وہ مجھے نہیں ملا اور وہ میں نے کافی ڈونڈا لولو میں لیکن مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملا اور باقی سارے شاپس تو کلوز ہو چکے ہیں تو اس سے بغیر ہی ہمیں جو ہے وہ گزارا کرنا ہوگا سینٹائزر بھی ہم نے بائی کیے تھے ہمارے پاس جو پہلے والے تھے وہ بہت کم رہ گئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے بائی کیے اور ویسے ہم نے فائی سینٹائزر بائی کیے تھے لیکن پھر انہوں نے دو اپنے پاس ہی رکھ دیئے تھے کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک سینٹائزر پر پرسن کیونکہ ہمارے پاس بہت لیمٹیڈ ریگ ہیں تو اس وجہ سے تو میں بابا اور ماما تھے تو ہم تین ہی لے کر آئے ہیں تو یہ رات کا وقت تھا اور ہم نے بہت انجوئی کیا بارش ہو رہی تھی بہت مزایا کافی دنوں کے بعد بارش ہوئی اور میں نے آیان کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ وینڈوز کو کلوز رکھیں کیونکہ ہمارے گھر کے پاس جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہے اور وہ بند تھا پہلے اچانک سے اوپن ہو گیا خیر مین انٹرنس تو اوپن نہیں ہوئی وہ کلوز ہے لیکن لائٹیں آن ہو گئی ہیں اس میں میں وینڈوز سے ہمیشہ رات کے وقت جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ وائرس کے پیشنس ہوں گے تو اس وجہ سے میں آیان کو آلاو نہیں کر رہی تھی کہ آپ وینڈوز کو اوپن رکھو تو یہ رات کے وقت ہم نے چومنٹ بنایا تھا اور چومنٹ جو ہے بہت مزے کا بنا تھا بہت ٹیسٹی تھا تو اس کی ریسپی تو خیر ابھی شیئر نہیں کر رہی کیونکہ میرے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ریسپی نیکس ویڈاگ میں شیئر کروں تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈاگ اگر آپ کو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ویڈاگ کیسا لگا تل دن ٹیک کیر اور اللہ حافظ سٹے سیف سٹے ہوم دعاوں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھے گا